عزیز دوستو حضورگور بھائیو زندگی دولت کے امبار کے نیچے نہیں گزر سکتی بڑے بڑے مکانات کے سائے میں وقت سکون سے نہیں گزرتا معاشرے کے اندر سکھی وہ شخص ہوتا ہے جسے دنیا سے پیار ملتا ہے جس کا کوئی بھائی ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوتے ہیں جس کے دوست احباب ہوتے ہیں انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے سکھ پا کے سکھ ہی رہتا ہے اور اگر اسے مخلوق سے سکھ نصیب نہیں ہوتا کم لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء ہیں جو بزرگ ہیں جو مخلوق کے سکھ کی امید نہیں رکھتے لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں عوامی سطح پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہی ہونا چاہیے خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنے والا ہی ہونا چاہیے خامد یہ تمنہ کرتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہی ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسانوں کا انسانوں کے لئے پیار بڑھ جاتا ہے جب وہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنے لگتے ہیں جب وہ خود محبت کو فروغ دیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا کتنا زیادہ وسیع کر دیا برادری کی رنگ کی قبیلے کی علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا جہاں بیٹھ کے اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے اس لیے کہ تُو مصطفیوی ہے جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا نفرتیں حسد بغض اداوت کینا پروری تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب سو دفعہ گھورنا ہے اور جب آنے والے کا وجود برداشتی نہیں ہونا اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے میرا خیال یہ ہے کہ لوگ بعض لوگ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں تیزی سے فروغ ہوا ہے اداوت کا نفرت کا اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے جذبات ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عاشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں اس لئے کہ وقت تیرا ہے میرے بھائی کسی کے مزاج کا جب آپ تب بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھ لیں مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو عداوت نہ ہو یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا عید کے اور حج کے قربادی کے رمضان کے یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیئے ہیں کہ آپ اس میں محبتیں تقسیم کرو اور یاد رکھنا محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں ہم محبت نہیں بانٹتے ہم مفادات کو دیکھتے ہیں ہم مفادات کو دیکھتے ہیں میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ کسی ادارے میں کسی مسجد میں کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا دیکھو رسول کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں تو غلام تھا نا لیکن حضور فرمانے لگے یا بنیہ او میرے بیٹے تجھ سے ایک بات نہ کرو یا رسول اللہ حکم کریں تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے انس بیٹا پتر اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو صویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغز تو نہیں کسی کی اداوت تو نہیں اور پھر قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی اتنا ثواب ملے گا اتنا عجر ملے گا کیا انداز ہے کریم محبوب کا تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں حضور فرمانے لگے انس دیکھنا درہ ترتیب جملوں کی فرمایا انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا تیرے دل میں کسی مومن کا بغز تو نہیں اور ثواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے انس خیال کرنا بغز تو نہیں اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغز نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے اس کا ذرا خیال رکھنا وہ یا حضور نے فرمایا یہ میری وسیعت ہے میرے اس طریقے کو ذرا جاری صویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں کھاتا دیکھنا ضروری نہیں صویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو صویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال اگر تیرا دل بغز سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے لیکن اگر اندر حسد کا بغز کا نفاق کا دھنڈا چل رہا ہے دھنڈا کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے